دیکھئے صاحب آج ہم پولی ٹیکنک کے سٹوڈنٹس کے لیے ایک نیا چپٹر سٹارٹ کر رہے ہیں میتھمیٹکس میں جس کا نام ہے ترکوڑمیتی فلن یعنی کی ٹرگنومیٹرک فنکشن آج ترکوڑمیتی فلن کا پارٹ ون ہم اپلوڈ کر رہے ہیں اس پارٹ میں ہم کچھ موسٹ ایمپورٹنٹ کوشن کو بہت اچھے طریقے سے سمجھیں گے اس لیے اس ویڈیو کو لاشٹ تک ضرور دیکھے گا اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پہ پہلی بار آتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا آگے بڑھتے ہیں اور اپنے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں جہاں دوست ہمارا پہلا کوشن آپ کے سکرین پہ یہ رہا کہ یدی سائن تھیٹا برابر بارہ بٹا تیرہ ہو اور تھیٹا دویتی اچتر تھانس یعنی کی سیکنڈ کوارڈنٹ میں ہو تو سیکھ تھیٹا پلس ٹین تھیٹا کا مان آپ کو گیانت کرنا ہے اور یہاں پہ آپ کو چار اپسنس نظر آ رہے ہوں گے تو پہلے آپ اس کوشن کو سالب کیجئے جو آنسر آتا ہے اس سے اپسنس کو میچ کریں گے پھر ہم ٹھیک ہے تو اگر آپ کو سالب کرنے آتا ہے تو سالب کر کے آپ ہمیں کومنٹ میں ضرور بتائیے اور اگر آپ کو سالب کرنے نہیں آتا ہے کوشن کا آنسر تو ہم اس کوشن کو بہت اچھے سے آپ تک ایکسپلین کرتے ہیں تو دیکھئے سب سے پہلے چیز آپ کو یہی سمجھنا ہے سائن ثیٹا کمان آپ کا دی دیا ہے بارہ بٹا میں تیرہ تو جب سیک ثیٹا پلس ٹین ثیٹا کمان نکالنا ہے تو اس سے سپسٹ ہوتا ہے کہ کوش ثیٹا کمان ہمیں پتا رہنا چاہیے کیونکہ کوش ثیٹا کمان اگر ہمیں پتا رہے گا تو سیک ثیٹا کمان ون اپون کوش ثیٹا کے دوارہ ہم نکال سکتے ہیں اور اسی طریقے سے ٹین ثیٹا کمان سائن ثیٹا بٹا کوس ثیٹا کو ڈیوائیڈ کر کے اور ہم نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہمیں cos theta کمان نکالنا ہوگا تو sin اور cos میں آپ relation جانتے ہیں کہ cos square theta برابر ہوتا ہے 1 minus sin square theta تو جب cos theta کے بارے میں بات کریں گے تو plus minus under root 1 minus sin square theta ہو جائے گا اب چونکہ دویتیہ چتورتھانس میں theta کمان جو ہوتا ہے وہ 90 degree سے وہ کیا ہوتا ہے 90 degree سے کم ہوتا ہے اور 90 degree سے ادھک ہوتا ہے اور 180 degree سے کیا ہوتا ہے کم ہوتا ہے دویتیہ چتورتھانس میں اور دویتیہ چتورتھانس میں cos theta کا مان ریناتمک ہوتا ہے یعنی کی negative ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس plus minus under root 1 minus sin square theta میں یہ minus ہم صرف لیں گے یعنی کی ہم یہ والا لیں گے یعنی کی cos theta برابر minus under root 1 minus sin square theta یہ والا فورمولا لیں گے کیوں کیونکہ cos theta کمان دویتیہ چتورتھانس میں ریناتمک ہوتا ہے negative ہوتا ہے ٹھیک ہے اسی لئے question میں وہاں پہ یہ چیز لکھا گیا ہے اگر آپ اس چیز کا دھیان نہیں دیتے ہیں تو آپ question غلط کر بیٹھیں گے ٹھیک ہے نا اب نکل کے آگیا ٹھیک ہے اب cos theta کا معنی ابھی ہم نے نکالا ہے minus کے ساتھ under root 1 minus sin square theta چونکہ یہ دویتیہ چتورتھانس میں ہے اس لئے ہم minus یہاں پہ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ cos theta کی جگہ پہ minus under root 1 minus sin square theta رکھ دیں گے اب sin theta کی اب ساری چیزیں اس میں sin theta کے روپ میں convert ہو گئی اب sin theta برابر 12 بٹا 13 ہم کو پتہ ہے تو 1 plus sin theta کی جگہ پہ 12 بٹا 13 لگ دیں گے پھر بٹے میں minus under root 1 minus sin square theta ہے ٹھیک ہے تو یہ minus ہمارا یہاں پہ سیم اسی طریقے سے رہے گا اور under root 1 minus چونکہ sin theta برابر 12 بٹا 13 ہے تو sin square theta برابر کتنا ہو جائے گا 12 بٹا 13 بٹا 13 یعنی 144 بٹا 179 تو جب آپ اس کو solve کریں گے تو آپ کہا جائے 25 بٹا 13 اور بٹے میں 5 بٹا 13 minus کے ساتھ تو 13 سے 13 کر جائے گا تو 25 بٹا 5 یعنی 5 25 minus 5 ہمارا answer نکل کے آ جائے گا تو آئیے دیکھتے کہ کون سا option ہمارا match کر رہا ہے تو یہاں پہ دیکھئے دونوں دیا ہے option plus 5 اور minus 5 تو یہاں پہ minus 5 ہمارا answer نکل کے آ جائے گا سیک theta plus 10 theta command ٹھیک ہے نا تو یہ والی چیز آپ کو ہمیشہ دھیانک نہیں ہے کہ 2 3 4 5 5 5 تو 2 3 4 5 5 5 5 5 رینات مکھ ہوتا ہے نیگیٹیب ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے لئے آپ ہماری فارمولا والی ویڈیوز دیکھ لیجیے گا آپ کو ساری چیزیں کنفرم ہو جائے گی کیسے ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے ٹھیک ہے چار اپسنس آپ کو نظر آ رہے ہوں گے تو آپ چار اپسنس کو تب ہی آپ صحیح کر پائیں گے جب اس کو سالو کر پائیں گے ٹھیک ہے تو اس کو سالو کرنے کے لئے سمپلی آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ نہ ہوگا تو اگر آپ کو یہ کو سالو کرنا آتا ہے تو آپ اسے سالو کر کے ہمیں آنسر ضرور بتائی اور نہیں آتا ہے تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے ہم سالو کریں گے دیکھیں اس کو کئی دریقے سے سالو کر سکتے ہیں کہ آپ دیکھئے سائن دو سو چالیس ڈگری ہے تو یا تو آپ لگ دیجئے سائن ایک سو اسی ڈگری پلس سکسٹی ڈگری کیونکہ ایک سو اسی اور ساٹھ کو جب جوڑیں گے تو دو سو چالیس آئے گا یا پھر آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ سائن دو سو ستر ڈگری اور مائنس کے ساتھ چالیس ڈگری دو ستر میں سے چالیس جائے گا تو کتنا جائے گا دو ستر میں سے تیس جائے گا سوری ہم لکھیں کہ سائن دو ستر مائنس میں تیس دو ستر میں سے تیس جائے گا تو چالیس ہو جائے گا تو کچھ بھی آپ لکھ سکتے ہیں لیکن آپ کو اس چطور ثانس کے ایک بدلنا ہے تو سائن ایک سو اسی پلس ثیٹا یہ ترتیہ چطور ثانس میں کیونکہ ترتیہ چطور ثانس میں کیا ہوتا ہے ایک سو اسی سے اوپر ہوتا ہے ثیٹا کا مائن اور دو سو ستر سے نیچے ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ایک سو اسی سے اوپر ہے دو ستر سے نیچے ہے یہ دو سو چالیس تو یہ ترتیہ چطور ثانس میں ترتیہ چطور ثانس میں اس ٹین پوزیٹیو ہوتا ہے اور باقی سب نیگٹیو ہوتا ہے اور ایک سو سی کی دس میں یہ بدلتا نہیں ہے یعنی یہ سائن ہے تو سائن ہی رہے گا تو سائن ایک سو سی پلس ثیٹا مائنس سائن ثیٹا ہوتا ہے جیسے کہ میں نے کہا نیگٹیو ہوتا ہے سائن ترتیہ چطور ثانس میں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہو جائے گا ثیٹا کی جگہ پہ ہمارا ہے ساٹھ ڈگری تو اس طریقے سے ہمارا ہو جائے گا مائنس سائن 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 ڈگری کمان انڈر اوٹ تین بٹا دو ہوتا ہے اور چونکہ پہلے سے مائنس لگا ہے تو سائن دو سو چالیس ڈگری کمان مائنس انڈر اوٹ تین بٹا دو نکل کے آگیا ٹھیک ہے تو اس طریقے سے ہم دیکھیں گے کون سا آپسن میچ کر رہا ہے تو اوپسن نمبر ہی ہمارا بلکل کریکٹ آنسر ہو جائے گا ٹھیک ہے نا اب اسی کے انشار میں آپ کو ایک اور جو ہے وہ یہاں پہ کوشن دے رہا ہوں کہ سائن سائن آپ دو سو ستر اور تین سو ڈگری کمان سائن تین سو ڈگری کمان آپ نکال کے بتائیے کہ کتنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ اس کوشن کو سول کر دیتے ہیں تو دیفنیٹلی ہے کہ آپ کو یہ چیز سمجھ میں آگیا ہے ٹھیک ہے نا اب آگے بڑھتے ہیں اور نیکسٹ کوشن کے سب سے پہلے ہم حل کر دیکھ دیکھ ہے کہ کس طریقے سے ہم solve کر پائیں گے سب سے پہلے آپ کو اس طریقے سے convert کرنا ہوگا کہ سب n into 360 degree plus theta ٹھیک ہے اب n کو ہم بھول جاتے ہیں n کو نہیں لیتے ہیں تو 360 plus theta ہی ہم کے ول لیتے ہیں تو اگر 360 میں 5 کا گڑا کریں تو کتنا آئے گا تو 360 میں ہم 5 کا گڑا کر کے دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو 5 کے 0 میں کریں گے تو 0 ہو جائے گا 6 35 کے 0 ہاتھ ملاگل 3 اور 5 15 3 18 18 18 ہو جائے گا اور 18 میں 200 جوڑ 2000 کے equal ہو گیا ٹھیک ہے 2000 کو ہم کچھ اس طریقے سے لکھ سکتے ہیں اب اس چیز کو آپ کو بھول جانا ہے یعنی n کی value یہاں سے بھول جانا ہے صرف آپ یہ دھیان رکھیں گے کہ 360 plus theta تو 360 plus theta جو ترثانس میں ہیں تو میں نے آپ کو بتایا تھا میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اس میں سیک اور 360 ہوتا ہے وہ نہیں بدلتا ہے یعنی کہ سیک ہے تو سیک ہی رہے گا اور 360 plus theta یہ کیا ہو جائے گا آپ کا سیک theta ہو جائے گا اور اگر 270 رہتا تب سیک theta ہم بدل سکتے تھے اگر 180 رہ تو پھر یہ سیک theta نہیں بدل گا پھر 90 رہ گا تو یہ بدل جائے گا یعنی کہ alternative چلتا ہے 90 بدلتا ہے 200 180 نہیں بدلتا ہے 270 بدلتا ہے اور 360 نہیں بدلتا ہے تو جاہر سی بات ہے کہ 360 plus theta یہ کیا ہے یہ نہیں بدلے گا کیونکہ 360 ہے ٹھیک ہے تو یہ theta ہی ہو جائے گا اور theta کی جگہ پہ چونکہ 200 degree ہے تو theta یعنی کہ 200 degree ہو جائے گا تو اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ کون سا option match کر رہا ہے تو 200 degree یعنی option number a ہمارا correct answer ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو آپ دھیان رکھیں گے اس طریقے کہ اور بھی آپ question کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا جیسے کہ ہم نے یہاں پہ کیا اور آپ کو میں یہاں پہ دے رہا ہوں کہ sine 1830 degree کا مان آپ گیاند کیجئے ٹھیک ہے اس کے علاوہ 10 10 آپ گیاند کیجئے 750 degree کی value 10 750 degree کی value آپ گیاند کر سکتے ہیں تو یہ دونوں value آپ گیاند کر کے میں بتائیے گا جو بھی آرہا ہے آنسر آپ ہمیں کومنٹ میں بتائیے گا اگر آپ اس طریقے سے practice کریں گے تو جرور کچھ نہ کچھ چیزیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی اگر یہ چیزیں آپ ہے یہ چیز آپ کو وزدھیان رکھنا ہے کہ x اگر واسط ویق ہے تو آپ کو اس سمیقرر میں cos theta کا مان گیاند کرنا ہے جس کے لیے یہ سمیقرر آپ کا سمبھاؤ ہے تو سب سے پہلے اس سمیقرر کو solve کر لیتے ہیں اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ہم کیا سمیقرر کے روپ میں ہمارا آ گیا تو چونکہ question میں دیا ہے x واسط ویق ہے تو واسط ویق اگر رہتا ہے x command دی ویویت 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 ہوتا ہے اگر x واسط ویق ہوتا ہے تو دی مطلب یہ ہوتا ب سکوائر مائنس 4 ac یہ ویویت کر ہوتا ہے تو اس میں b یہ ہے اور a یہ ہے اور c یہ ہے ٹھیک ہے تو b سکوائر مائنس 4 ac is greater or equals to zero ٹھیک ہے تو b command کیا ہے minus 2 cos theta تو minus 2 cos theta کا whole square کر دیں گے چونکہ b square ہے تو ٹھیک ہے اور minus 4 into a command اس میں کسی کگڑا نہیں ہے تو 1 کا گڑا ہے ٹھیک ہے تو 4 into a command 1 ہے اور c command بھی 1 ہے تو into 1 is greater r equals to zero تو ہم نے یہ جنوں کاتے وں is greater r equals to 4 تو cos square theta برابر یہ 4 ہٹے گا یہاں سے تو اس کے divide میں آ جائے گا 4 بٹا 4 یعنی کہ 1 تو 4 cos square theta is greater r equals to 1 ہو جائے گا ٹھیک ہے یعنی cos square theta کا معن 1 سے بڑا ہے یا پھر 1 کے برابر ہے لیکن cos theta برابر 1 لے لیں ٹھیک ہے تو cos square theta برابر 1 آ گیا تو cos theta برابر کیا ہو جائے گا under root 1 یعنی plus minus 1 تو یہ cos theta command plus minus 1 نکل کے آ گیا تو اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ plus minus 1 option number c ہمارا correct answer ہے cos theta command آپ کو نکالنا ہے جس کے لیے آپ کا sum دیا گیا ہے یہ اور اس میں کہا گیا ہے x واسطوک ہے تو جب آپ اس sum کریں تو ایک دویغھات sum کریں کے روپ میں convert ہو جائے گا اور چونکہ x واسطوک ہے تو ویوط تکر command جو ہے وہ یعنی b square minus 4 ac is greater or equals to 0 ہوتا ہے اور اس سمی کر کے according 20 square minus 4 ac کریں گے تو ہمارا cos theta command نکل کے آجائے گا plus minus 1 ٹھیک ہے تو ایسے ہی آپ کو question کرنا ہے واج بڑھتے ہیں اور next question کے بارے میں بات کرتے ہیں next question ہمارا یہ کہہ رہا ہے کہ سرل کیجئے cos 510 degree into cos 330 degree plus sin 390 degree into cos 120 degree کا معنی کیا ہوگا یہاں پہ آپ کو چار options نظر آرہے ہوں گے تو جب آپ اس question کو solve کریں گے تو آپ کوئی option match کر جائے گا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم اس question کو solve کرتے 90 یعنی 90 180 270 اور 360 کو یعنی کہ اسی کے according ہم چطر 30 میں اس کو بدلیں گے جیسے کی اگر 510 degree کو بدلنا ہے تو آپ بدل لیجے ایسے کی cos 3 گوڑے 180 degree minus 30 degree کیونکہ جب 3 کا گوڑا 180 میں کریں گے تو 540 آئے گا اور 540 میں سے اگر 30 degree گھٹائیں گے تو 510 degree آئے گا تو 510 degree کو لکھ سکتے ہیں cos 3 گوڑے 180 degree minus 30 degree ٹھیک ہے نا اور اس کو پتا ہے آپ کو کی cos 180 minus theta کیا ہوتا ہے میں نے آپ کو theoretical part میں بتا رکھا ہے اسی طریقے سے cos 330 degree کو کرنا کو لکھ سکتے ہیں cos 180 minus 60 degree 180 میں سے 60 جائے گا 120 ہو جائے گا تو کل اس طریقے سے اس پورے چیز کو ہم نے convert کر لیا کیونکہ ہمیں پتا ہے یہ n والے کو بھول جاتا ہے تو اب ہمارا کیا ہوگا cos 180 minus theta یہ کیا ہوتا ہے آپ ذرا دھیان دیجئے cos 180 minus theta کس چطور ثانس میں ہوتا ہے تو سب سے پہلے تو آپ یہ دھیان دینا ہوگا کہ cos 180 minus theta جو ہوتا ہے دویتی چطور ثانس میں ہوتا ہے اور دویتی چطور ثانس میں جو cos ہے وہ negative ہوتا ہے تو cos 180 minus theta کیا ہو جائے گا minus cos theta اور theta کی جگہ پہ 30 degree ہے اس لئے ہم لکھ دیں گے یہاں minus cos 30 degree سیم اسی طریقے سے ہمارا ہو جائے گا یہاں پہ cos 360 degree minus 30 degree یعنی cos 360 minus theta کے طور پہ اس کو use کریں گے تو یہ 360 رہتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ 90 بدلتا ہے 180 نہیں بدلتا ہے یعنی سائن 180 minus theta sin theta ہی مطلب sin رہے گا تو sin نہیں ہوگا cos رہے گا تو cos رہے گا پھر 270 جو ہے وہ بدلتا ہے اور 360 جو ہے وہ نہیں بدلتا ہے تو اسی طریقے سے ہم یہاں پہ cos 360 degree minus theta کریں گے تو یہ سمجھ میں آئیں اس کے بعد sin 360 degree plus 30 degree میں نے آپ کو کہا 360 بدلتا نہیں ہے تو sin 360 plus theta sin theta ہی ہوتا ہے تو ہم یہاں پہ چونکہ theta کے جگہ پہ 30 degree ہے تو sin 30 degree لگ دیں گے اور cos 100 c minus theta یہ ہوتا ہے آپ کا minus cos theta کیونکہ دویتی چتور ثانس میں cos کمان negative ہوتا ہے تو minus cos theta لکھیں گے اور گڑا کریں گے تو یہ plus والا چیز میں minus کا گڑا کریں گے تو plus minus minus ہو جائے گا تو یہ آپ دھیان دیجئے گا کہ یہ minus اس کی وجہ سے ہوا ہے cos 60 degree کی وجہ سے ہوا ہے cos 160 minus theta minus cos theta ہوتا ہے اس وجہ سے یہ ہمارا minus ہو گیا ٹھیک ہے اب سب کی value پتا ہے cos 30 degree کی value پتا ہے 37 degree کی value پتا ہے cos 7 degree کی value پتا ہے سب کی value رکھ دیجئے آپ answer 2 لگ دیا پھر into میں cos 30 degree ہی ہے تو پھر ہم under root 3 2 یہاں پہ لگ دیں گے پھر minus کے ساتھ degree کا معنی 1 2 ہوتا ہے تو ہم 1 2 لگ دی دی ے اور cos 60 degree کمان بھی 1 2 ہوتا ہے تو 1 2 لگ دی ہے جب اس کو solve کریں گے تو یہاں پہ جب ہم solve کرتے ہیں تو ہو جائے گا minus 3 4 اور minus 1 4 اور جب آپ اس کو solve کریں گے تو ہمارا answer نکل کے آ جائے گا minus 1 ٹھیک ہے اوپر minus 3 minus 1 4 یعنی minus 4 اور 4 4 4 سے 4 کٹ گیا minus 1 answer نکل کے 510 کو آپ کچھ اس طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں کہ 5 گوڑے 90 اور پھر یہاں پہ 9 5 45 6 گوڑے 90 کیجئے تب آپ near about میں چلا جائے گا 6 گوڑے 90 ڈگری اور plus plus نہیں minus کریں minus 30 ڈگری کیونکہ 9 6 54 یعنی 90 میں 66 سے گوڑا کریں گے تو 540 آئے گا اور 540 میں سے 30 گھٹا دیں گے تو 510 آئے گا تو 90 کے طور پہ بھی آپ رہے ہیں ڈھنی واد